ایک بہن پوچھتی ہے کہ حیز کیا ہوتا ہے اور حیز کے دنوں میں ہم بس طریقہ نجائز ہے یا نجائز اور اسی کمنٹس کے آس پاس شاید یا انہی کا ایک سوال تھا کہ بیوی کا اگر دودھ پیا جائے تو وہ اسے نکاح ختم ہوگا یعنی یہ دودھ پینا بیوی کا جائز ہے یا نجائز تو حیز کہتے ہیں کہ عورت کے آگے کے مقام سے ایک خاص مدت میں نکلنے والے خون کو یعنی خاص وقت میں تیہ شدہ وقت میں نکلنے والے خون کو حیز کہتے ہیں اس میں کم سے کم وقت جو ہوتا ہے وہ تین دن کا ہوتا ہے یعنی بہتر گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ جو وقت ہوتا ہے وہ دس دن کا ہوتا ہے یعنی تین دن سے اگر کسی کے آگے کے مقام سے لڑکی کے خون نکلا اور وہ تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا تو یہ حیز نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح اگر دس دن سے زیادہ نکلتا رہا اور دس دن سے اوپر چلا تو وہ بھی حیز نہیں ہوگا یعنی دس دن سے زیادہ رہا تو زیادہ والے دن میں یہ مکمل تو ہو سکتا ہے کہ حیز ہو مگر آگے کے دن وہ استحاضہ ہوں گے یعنی بیماری شمار کی جائے گی اسی طرح اگر تین دن سے کم نکلے تو وہ حیز نہیں ہوگا بیماری ہوگی تو عورت کے آگے کے مقام سے نکلنے والا ہے خاص مدت میں خون کے جس سے وہ بالغہ ہوتی ہے یعنی بالغ ہونے کے وقت میں جو نکلتا ہے اس کی تعداد ٹائم جو ہوتا ہے وہ نو سال سے لے کر پندرہ سال کے درمیان ہوتا ہے اس کو حیز کہتے ہیں اور حالت حیز میں شوہر کے ساتھ ہم بستری یہ حرام ہیں یعنی حیز کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ گناہ ہے اور اسی طرح بعض اس کے اندر جو کپلز ہوتے ہیں وہ اس چیز سے نا واقف ہوتے ہیں کہ حالت حیز کے اندر وہ جمعہ تو نہیں کرتے ہیں مگر حالت حیز میں عورت کے ناف کے نیچے سے اور گھٹنوں تک یعنی اس درمیان جو جسم ہوتا ہے اس کو شہوت کے ساتھ چھونا یہ بھی حرام ہے اور لوگ اس سے واقع نہیں ہوتے وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ کہ ران وغیرہ پہ ہاتھ لگانا بیوی کے یا ناف کے نیچے پیٹ پر ہاتھ لگانا بغیر کپڑ ہو کہ یہ بھی حالت حیز میں جائز نہیں ہوتا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے کوئی کفارہ نہیں ہے خاتون نے پوچھا تھا کہ شاید حالت حیز میں اگر ہم بستری کی ہو اور اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی کفارہ ہے تو اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا مگر یہ کہ ایسی صورت میں توبہ لازم ہے جب معلوم چل گیا تو وہ توبہ کرے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آئندہ اسے نہ کرنے کی جو ہے وہ نیت کرے ایسے ہی حالت حیز میں عورت کا آدمی کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں مگر یہ کہ ناف کے نیچے سے عورت کے جسم کو اور گھٹنوں تک یعنی ران وغیرہ کو آدمی چھو نہیں سکتا اگر موٹا کپڑا جسم پہ پہنے ہوئے ہیں یا اتنا کپڑا اس کے جسم پہ موجود ہے کہ اگر ہاتھ کی گرمی جسم پہ نہیں لگے گی تو اس صورت میں وہ چھو بھی سکتا مگر یہ کہ برہانہ اگر ہوگا بغیر کپڑوں کو اگر تو چھونا نہیں چاہیے اور اسی طرح لیٹھنے بیٹھنے میں بھی اس چیز کا حالت حیز میں عورت کے اتھیاد کرنا چاہیے کہ اسی صورت میں آدمی انہگار ہوتا ہے اور بیوی کا دودھ پینے کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا دودھ حلق کے نیچے اتار لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ اس کا بیٹا بن جائے گا تو یہ سی صورت نہیں ہے یہ ناجائز ہے یعنی یہ خیال ناجائز ہے اور یہ کام بھی ناجائز ہے آدمی کا عورت کا دودھ حلق کے نیچے اتارنا یا پینا یہ حرام ہے مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا اور جو عورت میں بیٹا یا ماں بننے کا تعلق ہوتا ہے وہ بچے کو دو سال کی مدت کے اندر یعنی اس وقت کے اندر دودھ پلانے کے ساتھ خاص ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ شوہر دو سال سے بڑھا ہے تو دودھ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ دو سال تک قائم ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص دو سال تک ہی دودھ پلائے تو دودھ پلانے جو مدت رکھے علماء نے وہ دو سال ہے اور اس میں یہ جو مشہور کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے دو ہے لڑکی کے لیے دھائی سال ہے تو یہ بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ عوام کا غلط خیال ہے اگر دو سال کی مدت کے اندر یعنی دو سے ڈھائی رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے ڈھائی اور دودھ پلانے کی مدت سے وہ دو سال اگر اسی درمیان یہ بچپن میں دودھ پیتا ہے تب یہ اس کی ماں ثابت ہوگی یعنی اس کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا اور اگر اس سے زیادہ ہے آٹھ دس سال بارہ سال چودہ سال یا پھر بیس بائیس سال اگر کوئی شخص دودھ پیے گا کسی خاتون کا تو ایسی صورت میں وہ اس کا بیٹا قرار نہیں پائے گا لہٰذا اگر آدمی اپنی بیوی کا دودھ اس کے حلق میں چلا بھی جائے تو اسی صورت میں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اس میں احتیاد اسی چیز کی چاہیے کہ وہ عورت جو دودھ والی ہو کہ اس کے پشتان سے یعنی اس طرح لذت نہ لی جائے کہ اس کا دودھ آدمی کے حلق کے نیچے آئے ہاں اگر البتہ موں کے اندر کسی صورت آ گیا تو اس کو چاہیے کہ کلی کر دے مگر اس کو حلق کے نیچے نہ اتارے اور اتفاق کن اگر وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں آئے گا یہ شخص گناہ گر ضرور ہوگا کہ اسی صورت میں اس کا دودھ پینا یہ تھا حرام مگر اس سے نکاح وہ نہیں ٹوٹتا ہے عوام میں غلط مشہور ہے موسیقی موسیقی